موسیقی 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 ہی ہے لیکن جو ایم ایس پی ہے وہ پسلے کئی سالوں سے اس میں صرف آپ دو ہزار چودہ ہی نہیں اس پر پہلے کا بھی اگر آپ کارکال دیکھیں جو سرکارے رہی ہیں ایم ایس پی پر کوئی بڑا فیصلہ کبھی نہیں ہوا اس پر کوئی ایسا ایکٹ نہیں آیا جس سے کسانوں کی سمجھتے دور ہو سکے ایم ایس پی پر سرکار باتچیت کے لیے تیار ہے ایم ایس پی پر سرکار کسانوں سے کوئی سنشودھن بھی کر سکتی ہے لیکن یہاں پر ایم ایس پی کے ساتھ ساتھ میں جو کچھ کسان سنگٹھن ہیں وہ لگاتار اس میں نئی نئی مانگیں جوڑتے جا رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کسان یہ مانگ کر رہے تھے کہ لکھت میں ایم ایس پی ہمیں دیا جائے اب سرکار اگر لکھت میں دینے کو تیار ہے تو اس میں تینوں قانونوں کو رد کرنے کی مانگ اور جوڑ دی گئی ہے اب ایسے میں سرکار تینوں قانون سرکار کر سکتی ہے تاکہ کسانوں کی بیچ میں سندش جائے کہ ان کا ایم ایس پی بنا رہے گا جس طرح کی آشنکہ ہے ان کے من میں کہ ایم ایس پی ختم ہو جائے گی اسے دور کرنے کی کوشش سرکار کے طرف سے کچھ سنشودھن کے ذریعے کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں یہ ایم ایس پی کا جو معاملہ ہے بہت پرانا معاملہ ہے جو ایم ایس پی سرکار تیہ کرتی ہے راج سرکاریں اس پر خرید نہیں کرا پاتی ہیں کسانوں سے مان لیجیے اگر اٹھارہ سو انیس سو روپے کا ریٹ تیہ ہوتا ہے دھان کا یا گیہوں کا تو اس سے کم ریٹ پر کئی سالوں سے لگاتار کھریدے جاتے ہیں جو بچولی ہوتے ہیں ایسے اس تیتی میں ایم ایس پی لاغو کرانے کے ساتھ ساتھ میں کیسے اس کا ایمپلیمنٹ ہو کیسے کسانوں کو سیدھے فائدہ ہو وہ کم میں اپنی فصل نہ بیچے اس پر سرکار کا تھوڑا دھیان ہو سکتا ہے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں پنجابی سنگلز آ رہے ہیں اپنی بات رکھ رہے ہیں بہت مکھر طریقے سے بات رکھ رہے ہیں اور ان فیکٹ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا with فارمرز یہ جو کسانوں کا ٹیسٹ ہے جو کسان اندولن ہے مجھے کہنا چاہیے آپ اسے جو بھارت ہے یہ ایک کرشی پردھان دیش ہے اور اس کی جو روح ہے اس کی آتما جو ہے وہے کرشی سے جڑی ہے اور اس کو ایک ادبیو کی طرح دیکھنا شاید جائز نہیں ہمارے جو ہمارے یہاں کے گروہ ہیں شری کرشن جو ہیں کرشن کے اندر ہی کرشی ہے ماں سیتا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے پتانے ان کو صبح حل جوتے ہوئے دھرتی سے پایا تو وہ تو دھرتی پتری ہیں تو یہ سارے جو ہمارا اتحاس بتحاس جو ہے یہ ایک قسم کی کرشی پردھانتہ کی اور اشارہ کرتا ہے قریب آج بھی ساٹھ سے ستر پرسنٹ جو ہیں یہ سارے سارے کرشی میں لگویں کرشی جو ہے اس کو کیول ایک ادیو کی طرح دیکھنا میرے خیال سے کرشی کے ساتھ نیائی نہیں ہوگا میں دوسری ایک بات کہوں گا کہ پنجاب کے اندر میں پنجاب اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے میری زمین ہے وہاں میں جانتا ہوں پنجاب کو تھوڑا بات اور پنجاب کے اندر پینتیس پرسنٹ پینتیس پرتیشت جو کسان ہے اس کی زمین ڈھائی ایکر سے کم ہے وہ آٹھ ایکر پنجاب کی ٹوٹل ڈرگیشن لینڈ کے اوپر کھیتی کرتا ہے اب یدی منڈی جو ہے ایک منڈی اس محسوس ہوتا اس کو وہ اس کو اس کو نہیں لگتا کہ اس کو وہی قیمت ملے گی جو اس کو منڈی میں ملتی تھی اور منڈی میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا منڈی کا جو گٹھن ہے منڈی کا جب آپ اے پی ایم سی ایکٹ سب سے پرانے والا انہی سب پچپن کا دیکھیں گی اور کچھ دیکھیں گی یہ ایک اس کی جو اس کا جو اس کے بارے میں ایک جو سنکلپ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ہمارے ہمارے لوگتنطر کی ایک مول بھوت اکائی بنے گا یہ کسانی ارتچارے کی ایک لوگتنطر اکائی بنے گا اس کے اندر الیکشن ہوا کریں گے اور ہوا کیا چالیس سالوں کے اندر بنجاب کے اندر الیکشن نہیں ہوتے ہیں بجرات کے اندر ہوتے ہیں کرناٹک کے اندر ہوتے ہیں مہاراشتر کے اندر ہوتے ہیں یہ جو ایک اگر کل کوئی سنسد جو ہے وہ چلنی بند کر دے تو ہم کیا یہ کہیں گے کہ سنسد کو بائی پاس کرنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈنا چاہیے کیا یہ ہم کو آپ کو منظور ہوگا یہ جو بائی پاس اس کا نام ہی آپ دیکھئے اس کا نام ہی ہے اے پی ایم سی بائی پاس اے پی ایم سی کرشی ارتچارے کی ایک مول بھوت لوگتنطرک سنسدہ ہے وہ لوگتنطر ہے اگر آپ لوگتنطر کو بائی پاس کریں گے تو کیسے چلے گا ٹھیک ہے سر آپ نے concern اُڑھا دیا راکی سینہ جی دیجے جواب ہی جا رہی ہے اور مجھے اچھا لگا انہوں نے بھگوان کرشن کی بات کہی اور جنک کی بات کہیں لیکن کسان نہ بلرام ہیں نہ جنک ہیں ان کی تو لنگوٹی بھی ہم نے کھول لیا اور یہ سو ستر سال میں جو بیوستہ تھی اس بیوستہ میں کسان کہاں کھا رہا ہے جنکہ چھوٹے کسان ہیں مدھم کسان ہیں ان کی حالت کیا ہے جمین بیچ رہے اور پنجاب کی بات کہا رہے ہیں پنجاب میں وہ لیج پر دے رہے میکنیجیسن کے دور میں ڈھائی اکر میں کیا کھٹی کر پائیں گے راکی جی مافی کے ساتھ آپ کو روک رہی سر ایک اپ ڈیٹ دے دیتی ہوں اپ ڈیٹ دے دیتی ہوں آپ کو فلو دے دوں گی واپس آپ کو واپس فلو دوں گی اپنے درشکوں کو بتا دیتے ہیں جو بریک چل رہا تھا ہم نے آپ کو بتایا تھا ساڑھے تین بجے سرکار کے نمائندے جو ہیں اور جو کندری منتری جس میٹنگ میں شامل ہیں اور کسان آندولن کے نیتہ جو شامل تھے ساڑھے تین بجے بریک ہوا اور لیٹیسٹ انفرمیشن آپ کے لیے یہ ہے اس وقت کی کہ یہ میٹنگ ایک بار پھر سے شروع ہو گئی ہے یعنی سرکار اور کسان سنگٹھنوں کے جو نیتہ ہیں ان کے بیچ میٹنگ پھر سے سٹارٹ ہو گئی اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کسان سنگٹھن کے نیتہوں کے بیچ تقرار بھی ہوئی تھی اور ساڑھے تین بجے یہ بریک ہوا تھا اس کے بعد سرکار کے جو کندری منتری ہیں اور ساتھ ہی جو سچیو ہیں دونوں منترالے کے ان کی میٹنگ چل رہی تھی اور اب یہ میٹنگ ایک بار پھر سے شروع ہو گئی ہے میرے سیوگی برم پرکاش دوبے ہمارے ساتھ ہیں برم تو میٹنگ ایک بار پھر سے شروع ہو گئی ہے کسان سنگٹھن کے نیتہوں اور سرکار کے بیچ میں بلکل تقریباً ایک ڈھنٹے چالیس منٹ کے بریک کے بعد یہ میٹنگ پھر سے شروع ہوئی ہے ابھی ابھی کچھ منٹ پہلے جو ہم آپ کو انفرمیشن دے رہے ہیں اب یہ مانا جا رہا ہے کہ اس بار کی جو بیٹھک دوسرے ڈراؤن کی ہو رہی ہے اس میں فائنلی سرکار بتائے گی کہ کن کن پائنٹ پر کہاں تک سرکار جا سکتی ہے کہاں تک سرکار نرمی برس سکتی ہے کسان سنگٹھن اگر اپنا رکھ اب نرم نہیں کرتے ہیں تو اس باتچیز سے کوئی بھی مسئلہ کا مسئلے کا حل نکلنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ فائنل طور پر سرکار اور ادھکاریوں کے بیچ یہ بیٹھک ہو کر پھر سے باتچیز شروع ہوئی ہے سب بات پوری کریں اور میں شاہوں گی پہلا پہلا کومنٹ سارے پینلیسٹ اگر ڈیڑھ میرٹ میں پورا کر پائیں کیونکہ بہت سارے پینلیسٹ ہے جو اپنی بات رکھنے کے لیے اس وقت ہماری اس پینل میں ہے راکیس سنہ جو دیکھیں میں بیٹھک پر ایک چھوٹی سی بات کرنے سے پہلے دو سوال اٹھاؤں گا دیکھیں ربی کسان جی چونکہ آپ نے ایک بہت اچھی سے بہت شالینتہ سے بات کہی ہے اس کے میں ریسپونٹ کر رہا ہوں جدی کسان ایگرو ٹریڈر بن گیا ہے تو کس کو ہنی ہے کسان جدی پنجاب کا کسان اپنے گہوں کو ٹریڈر کے تھروں منڈی کے تھروں بیچنے کی جگہ زیادی سوائم تمیلاڈوں میں بیچتا ہے کس کو لاب ہوگا ایک دوسرا جدی کسان باہر کی پنجی کو بلاتا ہے چار کسان ڈھائی ڈھائی اکر والے دس سکر بنا کے باہر کی پنجی کو بلاتا ہے اور اپنی جمین پر کھیتی کرتا ہے اس کا سامت تو اچھند بنا رہے گا اس کے سامت پر ایک انچ کا سنکہ نہیں ہے کانونی سمٹ چن ہے دوسرا جب فصل بہت سامیں جدی اس کو دام کی کا نشطیت ہو جائے یہ پرائس ملے گا باد سوکھا اور پراکرتی کا بدا کے بعد اس کو جدی پرنام کاری مل جائیں گے تو کس کو لاب ہوگا تیسری بار منڈی کو منڈی ہے منڈی ہے جس کو بیچنا ہے منڈی چاہے جس کو دنیا میں بیچنا ہے دنیا میں بیچیں دیکھیں سوال مسپ پر ہے ساری باتیں آتی ہیں مسپ کو کانونی درجہ دیا جائے آج تک ستر سال سے جو لوگ ساندوروں کے مکھیا بنے ہوئے ہیں اکالی دل ہو یا کانگریس پارٹی ہو ستر سال سے تو مسپ کی چندہ نہیں کی نریندر مودی جی کے دوران مسپ کا جو ریٹ ہے وہ کانگریس کے ریجم سے مرکلے سال سے اس کے سئلے ورہے ہیں میں سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کیا بات لوگ تنتر ہے پردارشن کرنے کا بیروضھ کرنے کا دیکھار کرنے کا بھی دکار ہے لیکن رازتی طور سے گمراہ کرنے کا اور غلط بھرم پھیلانے کا دکار دے تینوں ہی یہ جو قانون بنا ہے وہ کرسی کرانتی کا ایک سبتردھار بنے گا سامان میں اور گریب کسانوں کو وہ کیونے ادھو کا برجہ ملے کسان کو کسان جمیل کا تعمیت رکھا ہے آنگت سنگھ پہلے آپ کا کومنٹ وہ سبتہ سالوں کی بات کر رہے ہیں وہ کانگریس کی رجیم کی بات کر رہے ہیں ساتھی وہ شروع بنیا کالی دل پر بھی اٹیک کریں لیکن پہلے آنگت سنگھ آپ کا کاؤنٹ ہے اس کے بعد پروندہ سنگھ سے ٹھی پلیز جلدی جلدی دیکھو بات دیکھو بات ہے کہ جو آج ہو رہا ہمارے دیش میں بڑا انپورچنیٹ ہے دیکھو جو فارمرز کا مدہ آج سرکار میٹنگ کر رہی ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے سینٹر میں ڈائلوگ کرے فارمرز کے ساتھ پر یہ اگر آرڈننس لانے سے پہلے کسان جتھے بندیوں کے ساتھ سرکاروں کے ساتھ سٹیٹ کی گورنمنٹ کے ساتھ پروپلی ڈائلوگ ہوا ہوتا اور اپنی ڈکٹیٹرشپ سٹائل میں انہوں نے آرڈننس نہ لیا ہوتا اور کنورمنٹ میں بل نہ پاس گیتا تو شاید آج اس طریقے سے جس طریقے سے ساری دنیا کی میڈیا میں ہمارے دیش کے جو اپنا بیشتی ہو رہی ہے کسانوں کے جو افمان ہو رہا سارے دنیا میں وہ شاید نہ ہوتا آج بھی تو یہ ڈائلوگ ہو رہا آج بھی کسان باتیں کر رہے ہیں جو اس کا کیا اکم نکلتا یہ تو آنے والا ساتھ بتائے گا پر کم سے کم یہ ڈائلوگ انہوں نے دو سوال اٹھائے تھے آپ نے ان میں سے کسی سوال کا جواب نہیں دیا سا آپ نے ایک تو آپ کو اس بات سے تکلیف نہیں ہو رہی کہ انداتا سردی میں ڈٹا ہوا ہے آپ کو وہ درد نہیں ہو رہا آپ کو دنیا کی پڑھی ایسا آپ کو دنیا کی بات آج یہ نوبت آئی کیوں اس دیش کے کسان کے لیے اعلان تو بہت سارے کیے جاتے ہیں اس دیش میں کہا تو جاتا ہے جہ جوان جہ کسان لیکن کسان کو اس طرح ایجیٹیشن کے لیے آنا کیوں پڑا سا انداتا پچھلے 3-4 مینوں سے جب سے یہ بیل لے کر آیا تب سے سڑکوں پہ بیٹھایا تب سے تو آپ نے کبھی کبھر نہیں کیا نہ بیجیٹی کا لیڈر آیا نہ کوئی اور پولیٹیشن آیا آج جب بھی تک پروٹیس پانچ گیا تو ڈیشنل میڈیا میں آپ سارے اس باتے کو لے کر آ رہے ہو آپ سارے ڈسکشن کر رہے ہیں تین مینے پہلے جب انداتا سڑک پہ بیٹھا تھا تب آپ کو انداتا دکھتا نہیں تھا انگت سنگ جی آپ تین مہینے پہلے ہی کی بات کر رہے ہیں میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں آپ زی نیوز دیکھا کیجئے زی نیوز دیکھیں گے نا تو آپ کو تھوڑا سا انڈیپٹ پتا چلے گا اور تکھے بھی بتا چلیں گے کہ کشرما آپ کا جواب اس کے بعد پروندل سنگ سے ٹھیک پلیس جلدی جلدی پلیس کالو جی بولیے مجھے بولنا ہے جی جی آپ ہی کو جواب دینا ہے سر جو کنسرنز اٹھا ہے انگت سنگ نہیں انگت سنگ جی جو بات کہہ رہے ہیں کم سے کم ان کو کانگریس کے اپنے اتحاس کو تھوڑا سمجھ لینا چاہیے اور پچھلے جو ہے ان کے جو ہی پارٹی کے بڑے بڑے نیتا ہیں ان کے ہی جو ہے سجھاؤں کو بھی سن لینا چاہیے پوار صاحب ایک کمیٹی کے ادھیکس سے انہوں نے کیا اس میں سفارس کی ہے دیوین ہڈا صاحب کمیٹی کے ادھیکس سے انہوں نے کیا سفارس کی ہے کمال لات جی تھے انہوں نے کیا کہا ہے تو یہ ساری باتوں کو ان کو سمجھنا چاہیے اور اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے ان کو گھوشنا پتر دو جار انیس کے گھوشنا پتر کو بھی پڑنا چاہیے جس میں اسی کانون کی اسی اس کی ایکٹ کی بات جو ہے یہ اپنے گھوشنا پتر میں انہوں نے کیا ہے دو جار انیس میں انہوں نے لکھا انہوں نے کہ گیاروے پائنٹ پر اپنے گھوشنا پتر میں کہ کانگریس ویل ریپیل اگری کلچر پروڈکٹ مارکیٹ کمیٹی ایکٹ اینڈ میک ٹریڈ اگری کلچر پروڈکٹ انکلوڈنگ ایکسپورڈ اینٹر اسٹیٹ ٹریڈ یہ بات انہوں نے جو اپنے گیاروے پائنٹ گھوشنا پتر میں لکھی تھی تو بینہ پوچھے بینہ باتچیت کے لکھی تو آج کانگریس کو کیا نیتک ادھکار ہے اس بیسے میں بولنے پر کانگریس کے یہی چیز کرنا چاہتی تھی اور ہم نے اس کو آ کر لاغو کر دیا تو آپ جو ہے لوگوں کے اندر بھانتی پیدا کر رہے ہیں گمراہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو سڑک پہ لاکر جو ہے آپ نے تھنڈی کے دنوں پہ بیٹا کے اور لوگوں کو آپ بھرمیت کیا ہے آپ نیرنتر تین مہینے سے کیا کر رہے تھے لوگوں کے پیچھ بھرم پیدا کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں اس تینوں کانون کے اندر پہ اس تینوں کانون کا بھی سے کیا ہے پہلا کانون جو ہے وہ اس بات کو کہتا ہے کہ کسان آزاد ہے کہ وہ منڈی کے سیوائے وہ کسی ارنے بیپاری کو بھی بیش سکتا ہے دوسرا کانون کہتا ہے کہ کانٹیکٹ فارمنگ کو تیسرا کانون کہتا ہے تو مجھے بتائیے اس میں کہ اس میں یہ جو ان لوگوں نے جو بھرم پھیلایا کہ منڈی آپ بند ہو جائیں گی مس پی ختم کر دیے جائیں گے یہ سارے بیان تو کانگریس کیوں گے ٹھیک ہے انگت سنگھ پہلے آپ کا کانونٹر اس کے بعد پاویدو سنگھ سے بھی پلیس سر آپ سو لیجے شرمہ جی نا ککی شرمہ جی سو لیجے سر کانٹر لیجے سر کانٹر لیجے انگت سنگھ پہلے آپ کا کانونٹر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا اگر گوشنا پتر میں کسی بھی پارٹی ہر ایک پارٹی لیکشن لگتی ہے اپنا گوشنا پتر رکھتی ہے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایک پروسیس ہوتا ہے جو فالو ہونا چاہیے ساری پارٹیز جس کو یہ افیٹ کرتا ہے اس کو آن بورڈ لانے کی جوت ہوتی ہے یہ نہیں کی ہٹرے کی طرح ڈکٹیٹرشپ کرو جو آپ کے مند میں ہے اس کو آپ کرو اور معاف کرنا ابھی آپ بات کر رہے ہو ابھی جناب نے بھی بات کری کہ تھنڈ میں سارے کسان بیٹھے ہیں ابھی گر پروف تھا اپنے گروہ نانہ دیتی کا 551 بڑھ دے تھا اس ٹائم پہ ہمارے موتی صاحب کسان تو سٹکو پہ بیٹھے ہیں موتی صاحب پتہ نہیں کوئی لائنٹ شو دیکھ رہے ہیں ایک باری بھی گر پروف پہ پنجاب کے کسانوں کو انہوں نے مبارکات نہیں دی جب وہ پنجاب کو نہیں سمجھتے پنجاب کے کسانی کو نہیں سمجھتے پنجاب کے سنٹیمنٹس کو نہیں سمجھتے ہمارا کیا بلا وہ سوچے ہیں سر سنی میری بات پنجاب کے کسان کیا بھارت کی کسان نہیں ہے ایک سیکن ایک سیکن آپ اس طرح کا سیگریگیشن مات کیجے سر اس دسکشن میں بیٹھ کے مات کیجے پنجاب کا کسان ہندوستان کا کسان نہیں ہے آدھتی جی ان کو جانکار ہی نہیں ہے سر سنے میں نہیں انگت سنگ جی انگت سنگ جی انگت سنگ جی پنجاب کے کسان کو بدھائی نہیں دی سر ایسا کیسے پردان منتری نے ایک بار نہیں تین بار یہ بات کہی ان کے سوشل میڈیا ایکاونٹ سے یہ بات کہی گئی بدھائی دی گئی انہوں نے اپنے بھاشن میں یہ بات کہی سر let's be factual as a moderator it's my responsibility to keep this discussion factual سر آپ یہ سیگریگیشن کر رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس دسکشن میں please توڑنے والی سیاست مت کیجے سر please یہ توڑنے والی سیاست مت کیجے اور اپنے درشکوں کو سپشٹ کر دوں ہمارے پینلیسٹ کی رائے میجی رائے ہوتی ہے چینل کسی پینلیسٹ کے کومنٹ کا سمرتن نہیں کرتا ہے اور سر توڑنے والی نہیں جوڑنے والی سیاست کیجے انگر جی جوڑنے والی سیاست کیجے جوڑنے والی سیاست کیجے پروندہ سنگھ سیری please پروندہ سنگھ سیری سنگھ 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 سینگھ سنگھ رہی ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو کسان ہے نہ اس کی جاتھ ہے نہ پروندہ کلیسٹ کی جو بھارت کا کسان ہے جو بھارت کا کسان ہے بھارت کا اند آتا ہے اس کے لئے کوئی راجع کی بھارت کا کسان یہ ہمارے دیش کا درباگی ہے ہمارے دیش کا کسان ہمیشہ سے سوشت رہا ہے آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت سرکار سے میں ریکوست کرتا ہوں کرونا کے کال کے اندر دس بارہ لاکھ کسان کسان ایک گریب ہے جو بیٹ بھی ترک کھی لیتا ہے کھات بھی ترک کھی لیتا ہے اس کے بعد اس کی فصل کھڑی ہوتی ہے تو اس کا شوشن ہوتا ہے اس کی ایم ایس کی گرنٹی ہوگی تو اس کا پورے پیسے ملیں گے آپ وارتہ وارتہ کیا رہے ہیں آپ کی ایسی کیا مجھتری ہے آپ بلکل اڑید ہیں آپ کورپوریٹ ہاؤس کے ساتھ آپ کی کمیٹمنٹس ہیں آپ کورپوریٹ ہاؤس کو ایک بینیفٹ دینا چاہتے ہیں اپنے کسان کو بینیفٹ دینا چاہتے ہیں اس سے کسان تو فصل ہو گئی ہوگا جو کنزیومر ہے اس کے ساتھ کی فصلن ہوگا ایک پانچ رویگی دس رویگی یہاں پہ سو رویگی ہوگی اس کا بھی جو پانچ رویگی ہوگی اس کا کنزیومر بھی شوچتا ہو اور اس کا کسان بھی شوچتا ہو کسان کے ساتھ جو منڈی کا جو اگر آپ پنجاب کی بات کرے جو منڈی کا رہن ہے پنجاب کے اندر ورلڈ کے اندر بیسٹ ہے اور وہاں جو ایم ایس پی ہے سی پرسنٹ صرف پنجاب کے اندر ہی ملی ہے بچولیوں کا اگر رول ختم ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو دکت کیوں ہو رہی ہے وہ میری سمجھ سے پر ہے ساتھی اس وقت کی بڑی خبر لگاتار آپ اپنے سکرین پر دیکھنا ہے کسانوں سے میچنگ کے بعد سرکار پریس کانفرنس کرنے کی تیاری میں ہے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں دلی پولیس کو بارڈ پر ایلرٹ رہنے کے لئے کہا گیا ہے یہ دوسری بڑی خبر ہے اس وقت کی تو سرکار دوارہ پریس کانفرنس ہوگی بارڈر پر دلی پولیس کو ایلرٹ رہنے کے لئے کہا گیا ہے ساتھی تیسرا اپ ڈیٹ آپ یہ جانتے ہیں تھوڑی دیر پہلے پانچ بچ کا دس منٹ پر ہم نے آپ کو بتایا تھا سرکار اور کسان سنگٹنوں کے جو نیتا ہیں ان کے بیچ میٹنگ جو ہے وہ بریک کے بعد ایک بار پھر سے شروع ہو گئی ہے ہمارے ساتھ ویجے تالان بھی ہیں ویجے تالان جی آپ اس میٹنگ سے کیا مجھے لگ رہا ہے ابھی تاک جو ہم نے بائیس منٹ کا ڈسکاشن کیا شاید یہ وہی ڈسکاشن ہے جو پچھلے دس دن یا مجھے کہنا چاہیے پچھلے دو ہفتے سے ہم کر رہے ہیں لیکن میں اب فیوچر اوریانٹڈ اور سولیوشن اوریانٹڈ ڈسکاشن کرنا چاہتی اور میرا سوال ویجے جی آپ سے یہ ہی ہے اس میٹنگ سے آپ کی امید ہے کیا ہیں آج کسان کو حل مل جائے گا ادیتی ابھی تک سن رہے تھے ہم بازپا کے جو پروکتہ ہیں کہہ رہے تھے کہ جو کانگریس کا مہینو فیسٹو تھا دوزار انیس کا وہ ہم نے لاغو کر دیا تو اس میں ان کو آپتی کیا ہو رہی ہے بھارت کے کسان نے بھارت کے مجدون نے بھارت کے بوٹن نے جو ایک سرکار کو بوٹ دیا تھا بازپا سرکار کو بوٹ دیا تھا کانگریس کو تو نہیں دیا تھا اس کے مہینو فیسٹو پڑھ کر ہی اس کا بروت کیا گیا تھا دوزار چودہ میں بھی اس کے مہینو فیسٹو جو تھا اس پر ہم نے دھیان نہیں دیا اور وہ غلط تھا یا صحیح تھا یہ نینے تو آ ہی گیا ہے اور بار بار جو کہا جاتا ہے کہ ان کی کانگریس کی بری بری چیزوں کو تو اپنے مہینو فیسٹو میں اس میں لے لیتے ہیں کہ یہ ان کا مہینو فیسٹو تھا ہم نے لاغو کر دیا تو ان کو کیا دکت ہو گئی دکت تو ہمیں ہے نا اس سے ان کو کیا دکت ہے بار بار جو کہتے ہیں یہ کہ بھارت کے کسان کو اس سے فائدہ ہوگا رہی بات ہمیں تو فائدہ نہیں لگ رہا اس سے نقصان ہی لگ رہا ہے ہم ستر سال سے اسی طرح سے پرستے چلے آ رہے ہیں اس بار بھارت کا کسان اصلی اپنے روپ میں آیا ہے اور وہ چھبیس جنوری تک یہاں رہے گا اور اس کی پریک بھی دیکھے گا ہم بھی پورا ہندوستان ہی نہیں پورے بیسٹ کو لکھانا چاہتے ہیں کہ بھارت کے کسان میرا ایک سوال ہے سال سالیوشن کی بات ہونی چاہیے دیکھیں انداتا کے ساتھ پورا دیش کھڑا ہے سوال راکس سنجھ میں آپ کو فلور دوں گی سا انداتا کے ساتھ پورا دیش کھڑا ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ جس طرح سے بات کر رہے ہیں اسے سنھئے پلیز آپ جس طرح سے بات کریں ویجے جی اسے ایسے لگ رہا ہے کہ اس وقت سلیوشن نہیں چاہیے میں آپ سے کہہ رہیے سلیوشن چاہیے کیونکہ ہم دیش کے اندارتا کی بات کر رہے ہیں اسے اپنے کھیتوں میں ہونا چاہیے سڑکوں پر کیوں ہے سڑکوں پر کیوں ہے سڑکوں پر کیوں ہے یہ سوال تو ہمارا ہے میں اس کا جواب دیکھے مجھے چوبیس میٹ میں میں جواب ہوں چوبیس میٹ کے ہمارے ساتھ ہوگا ہمارے پہ گولیاں میں چلیں گے اس کے گولے میں چلیں گے ایسے بات مت کیجئے اپنے چالیس سنکھن ہے پیتیس سنکھن ہے ارتیس سنکھن ہے بلکل ہم نے کو ہندوستان کے کسان نے ان سے آوان کیا ہے دن کتنے بھی لگا لینا انجام نیک دینا اس بار بہت دن میں کسان اکھٹا ہوا ہے گھٹنے مٹے دینا ہمارا یہی آبان کسانوں کے سنکھنوں سے جتنے بھی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس بار ہمیں جو انجام ملے وہ نیک ملے ہم بار بار جب آتے ہیں ڈلی باتیں ہمیں سرکاریں نہیں ملتی ہیں اب کی بار ہمیں سرکار ملی ہے ڈلی بات کر رہی ہے تو ہم بھی سرکار سے آوان کرتے ہیں گجارس کرتے ہیں ایک بنتی کرتے ہیں کہ بھئی سرکار بھی ہمیں انجام دیکھ دے دے بھئی یہی ہماری انجام دیکھ دے دے ہیں یہی ہماری بنتی ہے پابندت آنا ہے بعد بعد ہم آنا نہیں بھی چاہتے ہیں ڈیک سر آپ نے اپنی چنتائیں آپ پر رکھی آپ کی شنکائیں آپ کی concerns ان پر بات ہونی چاہیے اس پر میں بات کر رہی ہوں اور بہت سنجیدگی کے ساتھ بات ہونی چاہیے سیر اور میں ساتھی یہ بھی کہہ رہی ہوں سیاست سے پرہ بات ہونی چاہیے سیاست سے پرہ بات ہونی چاہیے کیونکہ پچھلے سات دشکوں کی بات کرے تو کسان کو اس طرح آنا ہی نہ پڑتا اگر اسے ٹھگا نہ گیا ہوتا پاون کھٹانا جی کتنے آپٹمیسٹ ہے کتنے آشاوادی آج کس میٹنگ کو لے کر آتی دیکھو ہماری بات سنو اگر ہم آشاوادی نہیں ہوتے تو چھ سال سے کائے کا انتجار کرتے ماننی ہے پردار مندری جی نے کہا تک دو ہزار بائیس تک کسان کی آئے دونی کر دوں گا دو ہزار بارے میں کانگریس ان بلوں کو لے کر آنا چاہتی تھی ہم نے اس کا برود کیا اور ان کو نہیں چن کر کے ہم نے بی جے پی کو چنا اور اگر بی جے پی کو چنا تو بی جے پی انہی بلوں کو کیوں لے کر کے آتی ہے جب ہم نے مانا کر دیا کہ ہمیں یہ بل ایکسپٹ نہیں ہے تو پھر بھی یہ بل ہمارے اوپر کیوں لاؤ چھاپ توپے جا رہے ہیں آج دیس کا کسان روڑ پر پڑا ہے آپ کہتے ہو کہ مٹنگ ہو رہی ہے وہ مٹنگ کیا ہی کی ہے دیکھو دیس میں سرکار اٹھارہ سو چھاچی سے کم پر قریب داری کرتی نہیں تو وہ جو اٹھارہ سو چھاچی سے دھان کم خریدے گا وہ کون لوگ ہیں ان لوگوں کا الگ کیوں لے اٹھانا چاہتے آپ ہم کہہ رہے ہیں آپ سے بچولیہ الگ اٹھاؤ آپ بچولیہ لاکے دے رہے ہوں ہمیں کونٹریکٹ فارمی کون کرے گا بچولیہ کریں گے برشتہ چار زیادہ بڑھے گا جب آپ بنداران بڑھاؤ گے تو برشتہ چار اور زیادہ بڑھے گا اگر میں آج سو کوئنٹل گیا ہوں رکھنے کی چھمتہ رکھتا ہوں اور دوسرا کوئی بڑا پونجی پتی آئے گا تو وہ ایک ہزار کوئنٹل رکھے گا اس پر کوئی پرتیبند نہیں ہوگا وہ اپنی مرجی سے بیچے گا کل کو بھوگتا کو دکت ہوگی منڈیوں میں چھے پرسنٹ ٹیکس لیا جائے گا اور منڈیوں سے باہر پھری میں دیا جائے گا تو منڈیوں میں کون جائے گا جتنے بھی بیاپاری ہیں سب منڈیوں سے باہر آ جائیں گے یہ منڈیاں ختم ہو جائیں گی ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہمارے لیے کانون لائے جاتے ہیں ہم سے بات نہیں کی جاتی آج دیس کے پردان منطری جی کہتے ہیں دیس کے کرسی منطری کہتے ہیں کہ واقعی تینوں بلوں میں گلتیاں ہوئی ہیں کمیوں ہوئی ہیں سنسودن کر دیں گے آج سے پہلے تو وہ سنسودن کرنے کے لیے تھے یار نہیں تھے کوئی کمیوں ماننے کے لیے تھے یار نہیں تھے آج کیسے کمیوں مان رہے ہیں وہ اب کیوں کمیوں مانی سنسودن کر رہی ہے سنسودن کر رہی ہے سنسودن کر رہی ہے سنسودن کر رہی ہے آپ کے سنسودن کر رہی ہے آپ کو جانکاری نہیں ہے آپ کو دوہزار بارہ کی آپ بات کر رہے ہیں دوہزار بارہ میں کون ہمارے بیش ماہ کر کے ہمارے لیے ایم ایس پی ملے گی ایم ایس پی کی جگہ بتائیے نا آپ کو ایم ایس پی کی جگہ بتائیے ہمیں اور آپ یہاں پہ جو لوگ کو گناہ کر رہے ہیں مکہ کہاں لے جا کر بیچے گا آپ بچائیے ابھی بات گھن جاتی ہے آپ کی پنگر کا کسان کو کھانے جا کر کے بیچے گا آپ بتائیے نا آپ بتائیے نا جھوٹ کیا تھا بول رہے ہیں دیس سے بہت دوہزار بارہ میں دوہزار بارہ میں بات کی آپ مجھے بتائیے دوہزار بارہ میں کون تکانون تھا اس کے بعد بھی کیا نہیں بات کر رہا تھا آپ نے کہا بیچولیاں خریدی کریں گے بیچولیاں خریدی کریں گے آپ کو لے گئے آپ کو کوئی جان گئے آپ جو بہر کے جھوٹ بڑھ رہے ہیں ابھی آپ کو کہاں سرکاں کہ ہم کہا کہ ہم کیول آپ کے ساتھ بولیں گے تو کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی ایک ساتھ بولیں گے تو کسی کو بات سمجھ نہیں آئے گی میں یہاں سلیوشن کی بات کریں آپ لوگ آپ سے بھی لڑنے لگیں چلائیے سار آرام سے بھی بات رکھی اور سنی جا سکتی ہے آرام سے بھی بات رکھی اور سنی جا سکتی ہے خاص طور پر جب بات انہ داتا کی ہوتی ہے آواز کو تیز کرنے نہیں پڑتا آواز کو تیز کرنے نہیں پڑتا کیونکہ وہ اس دیش کی پریورٹی میں آتا ہے پراتھ مکتہ میں آتا ہےONE راکیش سنا جی راکیش سنا جی میرے ایک سوال ہے ہم بار بار مس پی کو لے کر دسکشن کر رہے ہیں ایک اپنے آپ پہ جو اہم سوال ہے جو اہم سوال ہے ٹھیک ہے سر پوان کھٹانا جی آپ کو جواب چاہیے نا سر you want answer right solution حل چاہتے آپ i'm assuming this solution away from politics جی اسی لیے solution پہ بات کرتے ہیں نا سر solution پہ بات کرتے ہیں راکیش سنا جی کسانوں کی چنتائیں شنکائیں اور دوسری طرف سرکار کے آشواسن اور اب لکھت بیان کی بات سر لکھت آشواسن کی بات سر ان کے concerns اور چنتاؤں کو اس طریقے سے یہ یہاں تک بات کیوں آگئے یہ اتنا اوشواس کیوں ہیں ان کسانوں میں دیکھیں باستو میں کیا ہے جو کسان سنگٹھان میں بہت سے سمان کرتا ہوں لیکن یہ ہے بھی اپنی سماؤں کو جانتے ہیں سمانت کسان اور حاسی کے کسانوں تک کسان سنگٹھان نہیں پہنچ پایا اور ان کا درد کیا ہے جدی باہر بینہ ٹیکس کا بینہ پرچی کا بکے گا تو منڈی کون جائے گا تو ان بچولیوں کے پاس کسان کیوں جائے گا ان بچولیوں کے کارن ہی تو چھوٹے کسان اپنی جمین بیچ رہے ہیں اور کنٹریکٹ تھارویں پنجاب میں چوبیس پرسین کھیت تو کنٹریکٹ پر ہی ہے لیج پر دیا گیا ہے کسان کھیتی نہیں کر پا رہے ہیں دیکھیں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں چاہویس پچیس منٹ کے ڈیویٹ میں انہوں نے دو پوائنٹ نے بتایا جو اس کانون میں سمسیہ ہے چھوٹے کسان جدی مل کر اپنی ساؤ لنبی بنیں گے تنکو سمسیہ ہے منڈی پر نرہت نہیں رہیں گے تنکو سمسیہ ہے تو یہ جو بڑے کسانوں کی لابی ہے جو بھرم پھیلا کے چھوٹے کسانوں کو بجھم کسانوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ ایمیسی ختم ہو جگہا سر پڑھان منٹری جی نے پنجابی میں ٹوئٹ کر کے پنجاب کے کسانوں کو آدھر کرتے ہوئے کہا کہ ایمیسی پڑھے گا یہ سبات نہیں ہوگا کہ چھوٹے کسان کہاں دو ٹرولی گیاں لے کے جائے گا وہ بتا دیں دو باتوں کو جواب دیجے صرف دو بات دو ٹرولی گیاں ایک سیکن ایک سیکن ایک سیکن ایک سیکن ایک سیکن ایک سیکن کھٹانا جی ایک لائن میں اپنا سوال پوچھے سر صرف ایک لائن میں سر دیکھیں میں سوال میرا سوال نہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں میرا پوچھنا یہ ہے کہ اگر میرے گھر پہ دو ٹرولی گہوں ہیں تو مجھے کون سی منڈی میں لے جا کر کے اس کو صحیح ایمیس پی ملے گی آپ بتا دیجئے دیجے میں چھے پرسنٹ کسان کو ایمیس پی مل رہی ہے سانتا کمار جی کی کمیٹی میں یہ بتایا ہے اگر ایک سوال ہے میرا آپ سے بھی سوال ہے میرا آپ سے بھی سوال ہے سان سونیے میری بات ایک ایمیس پی فکس ہونے کی بات ہو رہی ہے اس پر میں بھی کلارٹی چاہتی ہوں جو کنزیومر ہے یہ جو کسٹمر ہے جو کنزیومر ہے وہ ہائی کوالٹی کا گھیوں کھریدے گا سان کھریدے گا کی نہیں کھریدے گا کھٹانا جی ایمیس پی جب آپ نے تیہ کر دیا تو ایک میں تو بیس کواالٹی کا کھریدوں کی کیونکہ میں پیسہ اگر خرچ کر رہی تو میں چاہوں گے اس ملنے پہ مجھے مجھے بہترین قوالیٹی کا ملے سار سن لیجے میری بات تو پوری ہو جانے دیجے سر پلیز میرا میں سر میں بھی تو سٹیکھولڈر ہوں نا ایک کسٹمر ہونے کے ناتے کنزیومر ہونے کے ناتے ایک گہوں اچھتم قوالیٹی کا ہے اور ایک گہوں بجا ہوا ہے کیا دونوں کا دام ایک ہو سکتا ہے سر آپ کسان ہیں میں آپ کی طرح کھیتی تو نہیں کرتی ہاں لیکن کسان فیملی سے تھوڑا سا تعلق رکھتی ہوں وہاں میری جڑے ہیں آپ مجھے بتائیے کیا دونوں گہوں کو ایک ترازوں میں تولہ جا سکتا ہے کیا دونوں پلڑے بھاری ایک برابر ہوں گے میں کیوں بولیے بولیے سر دیکھو پہلی بات یہ سنیے کہ سرکار جو سرکار جو ایم ایس پی گوشت کرتی ہے وہ ایک چیز کا کرتی ہے ہم یہ ایم ایس پی آپ نے اٹھارہ سو ارسٹھ روپے دھان کا کیا اس سے اوپر اگر اچھا ہے میرا کوالٹی اچھی دے رہا ہوں میں تو میرا مہنگ لے لی جی آپ ایک لائن تو ہونی چاہیے نا کوئی ریکھا تو ہو اس سے نیچے کیوں خریدہ جائے گا میرا نہیں لیکن جو میں نے آپ سے سوال پوچھا سر جو میں نے آپ سے سمپل سوال پوچھا ایک اچھتم کوالٹی کا گھو سر سن لیجے مانتی ہوں آپ کی طرح کھیتی نہیں کرتی میں اس سے سن لیجے ایک بیجا ہوا گے ہوں ہے ایک نورمل گے ہوں ہے ایک اچھی کوالٹی کا گے ہوئے کیا دونوں کو ایک ترازوں میں آپ رکھ سکتے ہیں دیکھو میری بات سنو پہ وہی میں بتا رہا ہوں ہمیں آپ دے رہے ہو نیونتم میکشمم تو نہیں دے رہی ہے سرکار اگر ہمارا گلا ہوا گے ہوں ہیں تو گلا ہوا گے ہوں کیا کھیت میں سے نکلتا ہے جس سمیں پہ ایم ایس پی گوزی تب ہوتی ہے جب فصل تیار ہو جاتی ہے اور اس میں آپ نے نیونتم دیا ہمیں کہ آپ کو یہ نیونتم ملے گا دیش کے کسان کو نیونتم بھی نہیں مل رہا لڑائی اس بات کی ہے آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہی ہے کہ کھٹانا جی سنیے نا پلیس آرام سے بات کیجئے ڈاکی سینہ جی اس کی بات رہ بھی شیر گل پلیس پنجاب میں 119 سکوائر کلومیٹر ہی رینج ہے ٹریڈ ایریا کا کسان کے لیے اس سے باہر نہیں جا سکتا ہے اس کو بچولیوں کے تھرو ہی باہر جانا پڑتا ہے اس 119 سکوائر کلومیٹر کو جدھی پورا دیس بنا دیا گیا تو تکلیف تھا آپ کو کیوں ہو رہے آپ کہیں ایم ایس پی کا سوال وہ گری ایریا ہے اور سرکار نے کہا کہ کانون کے سوال ایک بار اس گری ایریا کو کانونن روپ دیں گے ہم چاہتے ہیں کسان میں بتا ایک ادارن دے کے بات سمجھ کروں گا ناسک میں 2019 میں پیاج بکا کیسے 3500 پی کلو کسان نے دیا اور اسی سہر میں بچولیوں نے 100 پی کلو بھیچا جدی کسان اپنے پیاج کو باہر بھیج سکتا ہے کسان بھی کارٹریل بنائے گا اور ای کامرس کرے ہیں کسان کے بچے پرہے لکھیں کسان وہ 1950 ساکھ کا کسان نہیں ہے جدی آپ ٹی وی چینل پر ایتا ہے آرگومنٹ کر سکتے ہیں ہمارا دھائے ایکر کسان اس کا بیٹا ایک کامرس کر سکتا ہے بھروسہ رکھئے آپ دھائے ایکر کسان کو لائنڈلس لیلے ساں تو ٹی وی پر ڈی بیٹ کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ ادھکاروں کے لئے نہیں لڑیں گے راکیس سینا جی ٹی وی پر ڈی بیٹ کر لینے کا مطلب یہ تھوڑی ہے سر کونسے اینگل سے کہ اپنے ادھکاروں کے لئے نہیں بولیں گے چھپ رہیں گے میں نے یہ کہا کہ ہم اور آپ ٹی وی پر ڈی بیٹ کر سکتے ہیں ہمارا دھائے ایکر جوتنے والا کسان نہیں کامرس نہیں کر سکتا ہے میں تو اپنے برابر کسان کو کھارا کر رہا ہوں میں یہ نہیں کر رہا وہ نہیں کر سکتا ہے وہ بھی ڈی بیٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے وی جی اس کو اس قانون نے اس کو سنرکشن دیا ہے اس کی سمردی کی ہے کانون میں سنرکشن کی بات کرے وی جی وی جی لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نیونتم ملے نیونتم سمردن ملے آپ تیہ کر دیں گے تو اس سے کسانوں کے لئے کنوینینس ہو جائے گی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کسان جتنا چاہے اتنے بڑے دام پر بیچ سکتا ہے اتنے ہی زیادہ دام پر بیچ سکتا ہے اس پر آپ نے ان کے concern کو ایڈرس نہیں کیا سا کوئی بات نہیں میرا بھی شیر گل جی اس کے بعد ویجا جی جلدی جلدی آتی جی بہت شکریہ پہلی بات تو یہ میرے بی جی بی کی میتری نے کہا کہ اس کے اندر منڈیاں منڈ نہیں ہوں گی تو پہلے اس کا نام ہی میں آپ کو بتا دی اس کا نام بائی پاس بل ہے اے پی ایم سی بائی پاس بل اور دوسری بات کہ وہ کہتے ہیں کہ باہر یہ بیچا جائے گا اور اسی کے ذریعے بیچا جائے گا تو میں ان کو یاد دلانا چاہوں گا کہ اے پی ایم سی دو ہزار تین کا اور اے پی ایمل دو ہزار سترہ کا بل اس کے تحت بھی آپ بہار بیچ سکتے ہیں اور رہی بات تیسری کی وہ ای منڈیوں میں جائے گا اور اس میں جائے گا ای نام جو سرکار دو ہزار سولہ میں لے کے آئی ہے اس کے اندر کوئی بھی اس دیش کے اندر کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی ستھانی منڈی کے اندر بولی لگا سکتا ہے کسی بھی جنس کی اور تیسری بات میں کہوں گا چوتھی بات کہ اس بل کے اندر آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے یہ بل کے اندر جو ای سی اے ہے ای سی اے کے اندر جو بھی آپ کی پوری ویلیو چین ہے اس کے اندر جو بھی جو سیٹ ہے جو کٹی سٹور کرتے ہیں پہلے ان کے اوپر لیمٹ ہوتی تھی اس کے اندر لیمٹ ہٹا دی گئی اور سنیے پہلے اس کے اندر اے پی ایم سی اور ایس ڈی ایم ان دونوں کے پاس آپ نیائے کے لیے جا سکتے تھے اس بائی پاس بل کے ذریعے اے پی ایم سی ہٹ گئی ہے آپ کے بول سے ایس ڈی ایم کے پاس جائیں گے ربی شیر گل جی میرے پاس سمج کی کمی ہے لیکن آپ اس پینل پر ہیں میں یہ چاہتی ہوں جاتے جاتے آپ کسانوں سے جو آپ کا اوریجنل انداز ہے وہ گانے والا کچھ کہنا چاہتے ہیں دولا ہی نے میں بلکل کہہ دیتا ہوں آیتی جی صرف ایک بات کہوں گا کہ ایگری کلچرل یہ شروعات سے سٹیٹ سبجیکٹ رہا ہے یہ ہماری پرمپرہ رہی ہے دیش کی اور اس بلکر تحت اس کو بدلا جا رہا ہے اب آپ کی بات موسیقی 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 موسیقی